تذبیحات پر چالیس روزہ اعتقاف بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے دن نمبر تیس تذبیح وَكُلَّ شَيْنَ اَحْسَيْنَاهُ فِي اِمَامٍ مُبِينٍ یا علی مدد شکر الحمدللہ ہم نے بتیسوے دن کی تذبیح مکمل کر لی ہے آج کی تذبیح بہت ہی اہم ہے وَكُلَّ شَيْنَ اَحْسَيْنَاهُ فِي اِمَامٍ مُبِينٍ قرآنی حوالہ سورہ 36 آیت 12 معنی ہر چیز کو امام زمان علیہ السلام میں سمویا ہوا ہے یہاں پر کلیات یعنی کلیہ کی جمع معنی چابی میں سوچنا ہوگا کہ کس طرح ہر چیز امام زمان علیہ السلام میں سموئی ہوئی ہے مثال کے طور پر دنیا کی تمام آبادی کس طرح سے امام زمان علیہ السلام کے اندر موجود ہے ان تمام چیزوں کا جوہر یا ذرات امام برحق علیہ السلام میں ہوتے ہیں اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان تمام کی معرفت امام برحق علیہ السلام میں موجود ہوتی ہے اسی طرح سے دنیا کی کسی بھی چیز کی مثال لیں تمام امام علیہ السلام کے عالم شخصی میں موجود ہیں وَكُلَّ شَيْنَ اَحْسَيْنَاهُ فِي امامِ مُبِينَ کے کُلِئے کو قرآن کی دوسری آیتوں کے ذریعے سے سمجھایا گیا ہے مندرجہ زیل اس کی چند مثالیں دی گئی ہیں کہ کس طرح ہر چیز امام علیہ السلام کے اندر سموئی ہوئی ہے قرآنی حوالہ سورہ 31 آیت 20 کیا تم نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہر چیز کو ہمارے کام میں رکھا ہے اور تم پر اپنی ظاہری و باطنی نعمتیں پوری کر دی قرآنی حوالہ سورہ نمبر 2 آیت 247 اللہ نے اسی کو تم پر برگزیدہ کیا ہے اور اسے علم اور عزت بے تہاشا دی قرآنی حوالہ سورہ نمبر 2 آیت 255 اس کی کرسی اور اس کا علم آسمانوں اور زمین پر پھیلے ہوئے ہیں ظاہر، آیان اور حقیقی امام علیہ السلام ایسے امام کی طرف اشارہ کرتا ہے جو زندہ اور موجود ہو جس کے نور میں اقلِ کل اور نفسِ کل سموئے ہوئے ہوں پس امامِ مبین کی زہورات اور ہدایت دو طریقوں پر مبنی ہے جو کہ ظاہری اور باطنی ہیں شکر الحمدللہ کہ ہم ہمیشہ زندہ اور موجود امام علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں یا مولا ہمیں معجزہِ الٰہی سے حقیقی حیات انعیت کر تاکہ آپ کے معجزات کو عین الیقین اور حق الیقین کے مقامات پر دیکھ سکیں یا مولا ہمیں پاک و پاکیزہ بنا تاکہ ہم تجھ میں ایک ہو جائیں یا مولا یا علی اللہ مدد فرما آمین الہی آمین دعاوں کے طلبگار آپ کی علمی دوست